اور آپ کا نام جو ہے حضرت شایق صادی رحمت اللہ تعالیٰ کا کسی تعرف کا مہتاج نہیں اور فارسی میں آپ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے جو درس نظامی کی کتابیں ہیں مدرسے میں پڑھائی جاتی ہیں ان میں ان کا بڑا نام ہے تو شایق صادی رحمت اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بیٹھے ہیں تو اتنے میں چند تاجروں کا گروہ ہے آپ کے پاس انہوں نے آکے کہا کہ شایق صادی صاحب آپ نے ہمارا کرس دینا ابھی تک کرس نہیں دیا ہے تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے کئی رنگ ہوتے ہیں کبھی تو ان کے پاس بڑا کچھ ہوتا ہے اور کبھی کبھی جیب بھی خالی ہوتی ہے آپ نے فرمایا جی بیٹھ جو جب پیسے آ جائیں گے تو تمہیں دے دوں گا کب آئیں گے فرمایا یہ نہیں پتا یہ اللہ جانتا ہے اتنے میں پاس ایک بچہ گدرنے لگا وہ جو مرونڈا یا پتیسہ وغیرہ جیسے بیچتے ہوتے ہیں چھوڑے بچے وہ پاس آیا شایق صادی رحمت اللہ تعالیٰ نے سوچا یار کہ یہ مہمان آئے ہیں تاجر جو پیسے لینے آئے ہیں بے شکل لیکن میں ان کی مہمان نوازی نہیں کر سکا اس بچے سے کہا یہ مرونڈا بیچو گے اس نے کہا جی بیچنے کے لیے حضور آپ نے فرمایا یہ مرونڈا یا پتیسہ جو کچھ بھی ہے ان مہمانوں کو پیش کر دو حضور سارے فرمایا سارے کا سارے پیش کر دو وہ سارے ان کو پیش کر دیا آپ کو دل کو تسلیم ملی کہ شکر ہے تھوڑی سی مہمان نوازی کا حق تو ادا ہو گیا اب بچہ کہتا ہے کہ حضور میرے پیسے آپ نے فرمایا یہ بھی پیسے لینے آئے ہیں تو بھی بیٹھ جائیں ان کے ساتھ تھوڑی دیر گزری بچہ تھا پھر اس نے کہا حضور پیسے آپ نے فرمایا بھی پیسے تو اللہ بیچے گا تو بھی بیٹھ جائیں یہ بھی پیسے لینے آئے ہیں بیٹھ گیا چند لمحات گدرے ہیں وہ بچے سے نہیں رہا گیا وہ اٹھ کے کھڑا ہو کے رونا شروع ہو گیا کہتا ہے حضور میں تو یہ تین بچہ ہوں تو میرے کار میری والدہ میرا انتظار کر دیا اور میری چار بہنیں ہیں میں تو جو روز کی جو روزی روٹی ہے یہ چند سکھیں لے کے جاتا ہوں تو گھر میں کوئی سمان ہنڈیا کا بندہ ہے حضور میرے پیسے جب وہ بچہ رویا نا تو حضرت شیخ صدی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے آسمان کی طرف ایسے نگاہ ٹھائی اتنے میں ایک آپ کا مرید چاہنے والا جو تھا ماننے والا جو تھا وہ دروازے سے آیا سلام علیک کے اندر اور اس نے لاکہ چار سو درم آپ کی خدمت میں پیش کیے اور میں حضور جو میری طرف سے آپ کے لئے نظرانہ ہے توفہ ہے قبول فرمائیں آپ نے وہ قبول فرمائے وہ جتنے کرزدار کرزہ لینے آئے تھے ساروں کو دیئے بچے کو بھی دیئے ان میں ایک جو بندہ تھا وہ بیٹھ گیا باقی چلے گئے اس نے کہا حضور والا ایک بات تو بتائیں اتنے دل سے ہم آتے تھے آپ کے پاس اور صبحوں سے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں مگر کوئی پیسے لینے والا آپ کے پاس جو پیسے دے دے آپ کو کوئی بندہ نہیں آیا مگر آج یہ بچہ آیا اور بچے آنے کے بعد وہ بچہ روپ پڑا تو فوراں ایک بندہ جو تھا وہ آپ کی خدمت میں آ گیا اس میں کیا حکمت ہے فرمایا اس لیے کہ تم میں رب تعالیٰ کو رو کے منانے والا کوئی نہیں تھا وہ بچہ جو تھا وہ رویا نا جب تو عرش الہی کا جو رب العالمین ہے اس کو بھی پھر اپنی جو رحمت تھی اس کے دروازے اور اس نے کھول دیئے اور میں تو اس کا بندہ ہوں میں تو آج جسا بندہ ہوں تو میری یہ بے بسی کا عالم شاید میرے رب تعالیٰ سے دیکھا نہیں گیا تو اس نے چار سو درم دے کے مجھے میرے پاس یہ غلام کو بیج دیا اسی کے بندوں کے پیسے تھے میں نے تقسیم فرما دیئے میرے ہاتھ پھر خالی ہیں لیکن شکر ہے اللہ رب العالمین کا کہ اس نے عزت رکھی تو دعوثان محترم یہ میرے اور آپ کے لئے بھی پیغام ہے کہ صدولت سے سمایہ سے جو فقیر ہوتا ہے وہ پیار نہیں کرتا اس کی نظر میں میں نے پہلے بتا دیا کہ ایک طرف اینٹ ہو سونے کی اور دوسری طرف مٹی کا ٹیلہ ہو اس کی نظر میں دونوں کی اقات برابر ہے مٹی کے برابر ہے سونے کی اقات بھی فرمایا وہ فقیری کی صفت ولی کی صفت اس کے اندر آتی ہی تب ہے اور یہی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ حضور کے پاس جب بھی کوئی مال پیسہ آتا آپ اس وقت تک گھر تشریف نہ لے جاتے جب تک آپ سارے غریبوں کے اندر تقسیم نہ